ہیلو اسٹوڈنٹس سواگت ہے آپ سبی کا پی کے ٹی ایجوکیسنل اپ ڈیٹ چینل میں اور جو بھی ٹولت میں میچ سائنس یا بائیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ایکجام ہمارے دیش کے جے ڈیول ای اور نیٹ کے ایکجام جس کا سبی اسٹوڈنٹ بے سبری سے انتجار کرتے ہیں جب سے اپنے کیریئر کا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹینت کلاس کے بعد سے ہی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو اس سائیوکت پرویس پرکچھا کو جو نیٹ نیٹی اے کراتا ہے ہمارے ہاں انہوں نے جے ڈیول ای کے جو دو پیپر ہیں مین کے دو ازار اکیس کے وہ فروری مارچ میں کرا لیے اور اس کا ریجلٹ بھی گھوست کیا جا چکا ہے پرانتو باقی جو دو ایکجام ہیں کیونکہ اس بار چار ایکجام کرائے جانے کی پلاننگ ہو چکی ہے کہ ہر سال اب جے ڈیول ای کے چار ایکجام کیے جائیں گے تاکہ اس سائیوکت کو پراپر ایک ہی سال میں موقع مل جائے تو باقی دو ایکجام کا سیڈول کوویڈ نائنٹین کے قارن گڑ بڑ ہو گیا تو اب وہ ایکجام کب ہوں گے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں اور ٹولت کے اس سائیوکت کو کیوں اٹین کرنا چاہیے جے ڈیول ای اور نیٹ کے ایکجام وہ بھی یہاں آپ لوگ کو میں بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوبیڈ نائنٹین کے قارن جہاں جے ڈیول ای اور نیٹ کے ایکجام آگے بڑھ چکے ہیں تو وہ اب کب ہوں گے اس کے بارے میں اسٹوئنٹ سا بھی نٹی اے جون کے لاسٹ میں ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ سی بھی انہوں نے پروگرام مانگا ہے کہ آپ کس طرح ٹولت کے اسٹوئنٹ کو پرموٹ کر رہے ہو اور باقی راج جیسے بھی ڈیٹیل مانگی کیونکہ کچھ راج جیسے ہیں جہاں پر ابھی ٹولت کے ایکجام وہ لینے کے پکش میں ہیں جیسے اسم جیسے اسٹیٹ ہیں تو ان کی کیا تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کریں گے تو جہاں تک اب جے ڈیول ای کی باقی دو ایکجام کی جانکاری ہے تو وہ اسٹوئنٹس جولائی کے لاسٹ میں ہو سکتے ہیں اپریل کے فرسٹ بیک میں اور زیادہ ٹائم ان دونوں ایکجام میں نہیں رہے گا 20 سے 25 دن کے انترال کے بیچ ہی آئیو جیت ہو جائیں گے تو آپ لوگ اپنی اب تیاری جاری رکھئے بھئی نیٹ کے جو ایکجام ہیں وہ ایک اگست سے بڑھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اگست کے لاسٹ میں ستمبر کے فرسٹ بیک میں کیا جا سکتا ہے تو کورونا سنکر میں لوگوں کی سنکھا میں گراوٹ بھی آگئی ہے تو کئی بھی سے سگیوں کی رائے جی ڈیول ای کے جو پیپر ہیں وہ جولائی کے تیسرے سبتہ میں یا اگست کے دوسرے سبتہ میں آئیو جیت کی جا سکتی ہے پرکشہ کو لے کر ابھی کوئی آپی سیر پسٹی نہیں ہوئی ہے ابھی جو بھی سے سگی کی مانے تو جون کے لاسٹ میں پرکشہ کی ڈیٹس کا اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ سی بی ای سی بورٹ پرکشہ دوارہ ابھی جون کے دوسرے سبتہ تک جو ملیانکن ماندن ہے وہ پرستوط کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ٹولت کے جو ریجلٹ ہے اس پر کام شروع ہوگا تو اس کو دیکھتے ہوئے جے ڈیٹس کی پرکشہ کی گوشنہ جون کے لاسٹ تک کی جائے گی تو ابھی سبھی اسٹوئنٹ سے یہی میں کہوں گا کہ سب اپنی تیاری میں لگ جائیں کیونکہ کامپیڈیسن ایکجام ہے یہ ایکجام جرور ہوں گے نیٹ اور جے ڈیٹس کے ان کی بھی آپ ایڈمیسن نہیں لے پائیں گے میں اسٹوئنٹس میں بتاؤں کہ جو ٹولت کے اسٹوئنٹس ہیں جنہوں نے میس سائنس لیا یا بائیولوجی سائنس لیا ہے جو انجنیرنگ کرنا چاہتے ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ تو ان دونوں ایکجام کو دیتے ہی ہیں ان کے لئے تو کمپلسری ہے پر جو نہیں دینا چاہتے ہیں جو نہیں انٹریسٹیڈ ہیں انجنیرنگ یا میڈیکل میں جانے کے لیے ان کو بھی اسٹوئنٹس یہ ایکجام جرور دینا چاہیے کیونکہ آپ نے میس سائنس لیا ہے یا بائیولوجی سائنس لیا ہے تو آپ کو ایکسپیرینس جرور ہونا چاہیے کہ یہ ایکجام کس لیول کے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیونکہ آپ سے بہت سے سوال بعد میں کھڑے کے جائیں گے بعد میں آپ سے بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے میں سائنس لیا یا بائیولوجی سائنس لیا تو کس طرح یہ ایکجام ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا نیٹ کے یا جی ڈبل ای کے آپ کو ایک ایکسپیرینس جرور ہونا چاہیے بلی آپ اس فیلڈ میں نہ جانا چاہیں پر ٹولت کے بعد یہ موقع ہے کہ آپ یہ پریچھا اٹینڈ جرور کریں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس رہیں بعد میں آپ لوگوں کو بتا سکیں اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں کیونکہ آپ اس سبجیکٹ کی سٹوینٹ رہیں تو میرا آپ سبی سے ہے کہ آپ یدی انٹریسٹڈ ہیں انجنینگ کرنے کے لیے یا میڈیکل فیلڈ میں جانے کے لیے تو آپ دے ہی رہیں یدی آپ انٹریسٹڈ نہیں بھی ہیں دوسری فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں پر انتو آپ نے ٹولت 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 جو ہے وہ میس سائنس یا بائیلاجی سے کیا ہے تو آپ یہ ایکجام جرور اٹینڈ کریں ابھی جے ڈیویل ای کے فارم پھر اوپن ہوں گے تو آپ لوگ اس کے فارم جرور بھریں ایکجام کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ کوئی ایکسپیرینس ہو کہ کس ٹائپ کے ایکجام میں کیسٹنس آتے ہیں کیا لیول ہوتا ہے تاکہ بعد میں آپ کسی کو گائیڈ تو کر سکیں اور آپ کے مند میں بھی ہوگا کہ ہاں ہم نے ہمیں ایسی اب آئے لیا تو ہم نے اس ایکجام کو اٹینڈ کر کے سمجھائے کیا لیول ہوتا ہے کس طرح ایکجام ہوتے ہیں تو میرا سبھی اسٹوئنٹ سے یہی کہنا ہے کہ ایک بار ایکجام کو اٹینڈ جرور کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے اس کے بارے میں ایکسپیرینس رہے وہیں جو انٹی اے ہے اس نے یہ اب اس تگیت ایکجام ابھی تو فلال کر دیئے تھے پر جون کے لاسٹ میں پورا تیہ ہو ہی جائے گا تو آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اسٹوئنٹ سے وہ میں پھر آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا رہوں گا چینل سے جڑے رہیے اور جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے نویدن بھی ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سبھی ایجوکیسن سے ریلیٹیڈ نیوز آپ سبھی کو ٹائم ٹائم پر ملتی رہے تو نیٹ کی پرکشہ ستمبر میں ہو سکتی ہے یہ ایک نیوز کے حوالے سے خبر آئی ہے اور جے ڈیوالی مینز کی جولائی میں ہو سکتی ہے لاسٹ میں اور اگس کے فرسٹ بھی تو 20-25 دن کا ہی ٹائم رہے گا آپ لوگ اپنی تیاری کے لئے تینکیو تینکیو سو مچ